بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد عزیز بزرگو سید الانبیاء آج کی ہماری یہ چودہوی مجلس ہے کل گدشتہ سن دو ہجری میں پیش آنے والا اہم واقعہ غزوے بدر کے متعلق میں نے تفصیلاً آپ کے سامنے ذکر کیا تھا اور اس کے بعد سن دو ہجری ختم ہوتے ہوتے تک چند اور واقعات بھی ہوئے یہ لوگ مدینہ پہنچے اور پھر اس کے بعد قیدیوں کی چھڑائے گئے انہوں نے پڑھنا لکھنا مسلمانوں کے بچوں کو سکھایا ہوتے ہوتے یہ سال مکمل ہوا سن تین ہجری آتا ہے اور اس سال کا سب سے بڑا جو واقعہ ہے وہ بھی ایک جنگ ہے جس کو ہم اور آپ غزوہ احد کے نام سے یاد کرتے ہیں احد مدینہ کا ایک پہاڑ ہے اس کے دامن میں اس کے پاس میں یہ جنگ ہوئی اس لیے اس جنگ کو اس غزوے کو غزوہ احد کہتے ہیں اس کا سبب کیا ہوا یہ جنگ کی نوبت کیوں آئی میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا جتنی بھی لڑائیوں پر نظر کرے یہ سب کے سب مشرقین اور کفار مکہ کی طرف سے تھوپی ہوئی تھی یہاں مکہ میں یہ ماحول تھا کہ بدر کے اندر ستیر لوگ مشرقین ہیں مکہ کے مارے گئے ستیر لوگ گرفتار ہوئے اور جو مارے گئے تھے ان میں سے اکثر وہ لوگ تھے جو بڑے بڑے سردار بلکہ تاجدار تھے اس لیے ہر گھر میں ماتم اور قریش کا بچہ بچہ ایک انتقام کے جوش میں بھرا ہوا تھا اور عربوں میں تو انتقام یہ کھانا نہیں کھائیں گے تو چل جائے گا یہ دوسرے کام نہیں کریں گے تو چل جائے گا انتقام کی آنکھ ان کی کبھی نہیں بوشتی تھی عرب اتنے زیادہ انتقامی معاملے کے اندر بڑے ہوئے تھے بلکہ مرتے مرتے بھی اپنی اولادوں کو کہہ کر جاتے دیکھو ہماری جنگ فلان قبیلے سے جاری ہے بند مت کرنا یہ جنگ کو جاری رکھنا ایسی انتقام کی آنکھ ان کی بھڑکتی رہتی تھے خیر دراصل مکہ کے قریش نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہمیں کسی بھی صورت میں بدینہ پر حملہ کرنا ہے ابو جہل کا بیٹا اکرمہ امیہ کا لڑکا صفوان اور دوسرے کفار قریش جن کے باپ بھائی بیٹے جنگ میں قتل ہو چکے تھے سب کے سب ابو سفیان کے پاس آئے اور کہا کہ مسلمانوں نے ہمارے سرداروں کو مار ڈالا ہے اس کا بدلہ لینا اب ہمارا ایک قومی فریضہ ہے ہماری خواہش یہ ہے کہ قریش کی جو تجارت کا جو سامان اس سال جو آنے والا ہے اس کا جتنا بھی نفع ہوا ہے وہ سارا کے سارا نفع وہ ایک فنڈ میں جمع کر لیجئے اور وہ سارا کے سارا فنڈ ہم اس سے ہتھیار کھرینیں گے اپنے لشکر کو مضبوط کریں گے اور ایک بہت بڑی فوج بنا کر مدینہ پر چڑھائی کریں گے اور اسلام اور بانی اسلام کو نعوذ باللہ نیست و نابوت کر دیں گے ابو سفیان بہت خوش ہوا اور اس درخواست کو منظور کر لیا اور قریش کو جنگِ بدر سے اتنا تجربہ تو ہو چکا تھا کہ ان مٹھی بھر مسلمانوں سے لڑنا تھے تین سو تیرہ تو لرستا تھا میدان ان سے لڑنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے لہٰذا انہوں نے اپنی جنگی طاقت میں اور زیادہ اضافہ کیا کتنا اضافہ کیا ہتھیار بڑھا لیے جنگ کی سامان کی خریداری سب جگہ سے منگوا لیے عرب کے جتنے بھی علاقے تھے قریش کے قریب میں پڑھتے تھے ان سب کو جوش ڈلا کے سب کو بلایا کہ ہمیں جہاں ہتھیار کی مال کی کھانے کی ضرورت ہے وہاں پر ہمیں آدمیوں کی بھی ضرورت ہے باقائدہ دو آدمی جو بہت بڑے شائر تھے اس زمانے کے ایک عمر جس کا نام تھا اور ایک مسافے ان کا نام تھا عرب میں کیا ہوتا تھا کسی کو اگر جوش دلانا ہے جوش دلانا ہے تو شائری ان کے سامنے جب پیش کرتے تھے تو وہ لرز جاتے تھے ہوتا بھی یہی ہے کہ جب ایک ہوتا ہے کلام پیش کرنا بلکل سیدھا مطلب یعنی بات کے ذریعے سے اپنی بات رکھنا اور ایک ہوتی ہے بات رکھنے کا طریقہ جو شائروں کا انداز ہوتا ہے کہ وہ شائری میں جو بات کہہ دیتے تھے وہ واہ 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 کیا بات کئی زبرت ہے جوش آ جاتا ہے مجمع کے اندر ان دونوں کو قیمت دے کے منگوایا کہ تم لوگ جاؤ پورے عرب کے اندر گھومو جتنے بھی لوگ ہیں سب کو اس پر اُبھارو اور سب کو جمع کر کے لاؤ ایک بہت بڑی فوج تیار ہو گئی اور عجیب بات مردوں کے ساتھ ساتھ بڑے معزز اور مالدار گھرانے کی عورتیں ان میں بھی انتقام کا جوش بھڑک رہا تھا انہوں نے کہا ہم بھی چلیں گے اس مرتبات ہمارے بھی باپ بیٹے بھائی اس جنگ کے اندر مارے گئے ہیں اور ان عورتوں نے قسم کھا لی ہمارے رشتہ داروں کے خون کا بدلہ لیں گے اس کے بعد ہی ہم دم لیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ نے ہندہ جو تھی اس کے باپ عطبہ کو مارا تھا اور جبیر بن متعیم کے جو چاچا تھے وہ بھی جنگ بدر میں مارے گئے اس بنا پر ہندہ نے وحشی کو ہائر کیا اور اس کو لیا جو جبیر بن متعیم کا غلام تھا اور اس نے کہا کہ اگر تُو حمزہ کو اگر مار دے وے تو میں تُسے وعدہ کرتی ہوں کہ تجھے میں غلامی میں سے آزاد کر دوں گے خیر اب بے پنہ جوش انتہائی تیاری کے ساتھ یہ لشکر کفار مکہ کا روانہ ہوا اور ابو سفیان اس لشکر کا سپے سالہ رہوا حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ جہاں قید ہوئے تھے فدیہ دے کر چھوڑ دیے گئے تھے مسلمان ہو گئے تھے واپس مکہ میں چلے گئے لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ حضرت عباس مسلمان ہو گئے انہوں نے حضور کو یہ خبر بھیج دی کہ حضور یہ لوگ بہت بڑا لشکر لے کر آپ پر اب حملہ کرنے والے ہیں مدینہ میں حضور کو یہ خبر ملی تو پانچ شوال سن ہجری تین کو حضرت عدی بن فضالہ کے دونوں لڑکے حضرت عانس اور حضرت مونیس کو ایک جاسوس بنا کر کفاری قریش کے لشکر کی خبر لانے کے لیے بھیجا یہ دونوں نے آ کر خبر سنائی کہ ابو سفیان کا لشکر مدینہ کے بلکل قریب اتنا قریب آ گیا کہ مدینہ کے جو اونٹ چرتے ہیں وہاں کا سارا چارہ ان لوگوں کے اونٹ اور جو لے کر آئے ہیں جانور وہ کھا گئے ہیں یہ سن کر چودہ شوال سن ہجری تین جمعہ کی رات میں حضرت سعید بن معاص حضرت عسید بن حضیر حضرت سعید بن عبادہ ہتھیار لے کر چند انچاریوں کے ساتھ رات بھر حضور کے دروازے کا پہرہ دے رہے ہیں کہ کہیں باہر سے کوئی آ کر اچانک سے کوئی شب خون نہ مار دے وے رات میں حملہ نہ کر دے وے صبح ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب مہاجر اور انسار کو جمع کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں بھئی لشکر دشمنوں کی فوج بالکل قریب ہے اب مجھے مشورہ دو کہ ہمیں یہ کیا کرنا چاہیے جنگ تو ہونی ہے لیکن کیا کرے ہم مدینہ میں رہ کر لڑے یا مدینہ سے باہر نکلے اور وہاں پہنچ کر ان کا مقابلہ کرے مہاجرین نے عام طور پر اور انسار میں جو بڑے بڑے تھے یہی رائے دی کہ عورتوں اور بچوں کو ہم قیلوں کے اندر محفوظ کر دے ہوئے اور شہر کے اندر رہ کر ہم مقابلہ کرتے ہیں اور منافقوہ کا جو سردار تھا عبداللہ بن عبی وہ بھی اس مجلس میں تھا اس نے بھی یہی کہا کہ شہر میں پناہ حاصل کر کے ہم ان کا مقابلہ کریں گے لیکن کچھ کم سن جو نوجوان ہیں جو بلکل جو بدر میں شریک نہیں ہو پائے تھے اور ان کے اندر ایک جوش تھا وہ باہر آئے اور وہ کہے اس رائے پر وہ عڑ گئے کہ نہیں ہم باہر نکلیں گے اور باہر نکل کر ان لوگوں کا مقابلہ کریں گے اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں تشریف لے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زیرہ وغیرہ اپنے آپ کو تیار کر لیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار وغیرہ پہن لیے صحابہ سمجھ گئے نبی جب ایک مرتبہ ان چیزوں کو پہن لیتے ہیں تو اس کے بعد جنگ ہونی ہے تیہ ہے چنانچہ اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ شہر کے اندر رہ کر ہی مدینہ کے اندر ہی رہ کر ہم مقابلہ کریں گے چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار کے قبیلہ عوث کا جھنڈا لہیوں میں کیا ہوتا تھا جھنڈے ہاتھ میں دیے جاتے ہیں وہ علم لے کر چلا جاتا تھا جس نے ہاتھ میں رہتا تھا وہ جھنڈا علامت ہوتی تھی اس بات کی کہ یہ لشکر ابھی جم کر لڑ رہا ہے جھنڈے والے کو اگر گرا دیا جاتا ہے یا جھنڈے کو اگر کوئی گرا دیتا ہے تو یہ ایک علامت سمجھی جاتی کہ اب یہ ان کا لشکر ہار جائے گا حضور نے عوث قبیلے کا جھنڈا حضرت عسید بن حضیر کو دیا قبیلہ خزرج کا جو جھنڈا ہیں حضرت خباب بن منزر کو دیا اور مہاجرین کا جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیا اور ایک ہزار کی فوج یہاں سے نکلتی ہے اچھا شہر سے جیسے ہی نکلے تو آپ نے دیکھا ایک فوج چلی آ رہی ہے آپ نے پوچھا یہ لوگ کون ہے تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ عبداللہ بن عبی بن سلول ہے یہودیوں کا لشکر جو آپ کی امداد کے لیے آ رہا ہے حضور نے فرمایا کہ ان لوگوں کو واپس کر دو ہم مشرکوں کے مقابلے میں مشرکوں کی مدد نہیں لیتے چنانچہ یہ واپس ہو گیا عبداللہ بن عبی جو منافقوں کا سردار تھا یہ شخص بھی تین سو آدمی اس کی کیٹیگری کے جو تھے منافق وہ تھے وہ بھی لے کر آیا تھا اور راستے میں ایک جگہ پر پہنچ کر یہ بھی اپنے تین سو لوگوں کو لے کر الگ ہو گیا اب یہ مسلمانوں کا لشکر صرف سات سو رہ گیا ہے اچھا انہوں نے جاتے جاتے یہ اندر فوٹ ڈالنے کی کوشش کی کچھ لوگوں کو ورگلانی کی کہاں لڑنے کیلئے جا رہے ہو مارے جاؤں گے فلا یہ چیز ہو جائے گی کتنا بڑا لشکر آ رہا ہے قبیلہ بنو سلمہ اور قبیلہ عوث میں سے بنو حارسہ کے لوگوں لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا لیکن اسلام کا جذبہ ان کے اندر ایسا بھرا ہوا تھا کہ ان کے قدم جم گئے اسی کو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم دو گروہوں کا ایک کا ارادہ ہو گیا کہ واپس چلے جاوے لیکن ان کا کارساز ہے انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا سات سو لوگوں کو لے کر جس کے اندر کچھ سفید کچھ ہی اونٹ ہے کچھ ہی سازو سامان ہے اور بہت مختصر چیزیں کفار کی فوج کتنی ہے اس جنگ میں تین ہزار کا لشکر سات سو زیرہ پہنے ہوئے لوگ تیار دو سو گوڑے تین ہزار اونٹ پندرہ عورتیں ہیں اور یہ مقابلہ ہے اس جنگ میں بھی بچوں نے بڑا عجیب رول ادا کیا ایک صحابی ہیں حضرت رافع بن خدیج بہت چھوٹے تھے تو وہ انگوٹے پہ کھڑے ہوکے اپنے آپ کو بڑا دکھا رہے تھے ان کو لے لیا گیا تو ایک دوسرے جو صحابی ہیں حضرت سمورہ وہ بھی ان کی عمر کے ہی تھے حضور نے کہا حضور جب ان کو لیا تو میں بھی آؤں گا میں ان کو پچھاڑ دوں تو میں آ جاؤں کہا کہ ٹھیک ہے کشتی کر لو تو حضرت سمورہ نے ابو رعافے کو پچھاڑ دیا اللہ کے نمی فرمایا ان دونوں کو لے لو تو یہ جذبہ تھا مشرقین جو ہیں بارہ شوال سن ہجری تین بودھ کے دن ہی مدینہ کے قریب پہنچ کر اوہت پہاڑ کے پاس میں اپنے پڑاؤ ڈال چکے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن تین ہجری چودہ شوال کو یعنی یوں سمجھ لیے عید کے تیرہ دن کے بعد جمعہ کی نماز کے بعد جمعہ مدینہ سے روانہ ہوئے اور رات کو بنی نجار میں رہے اور پندرہ شوال سنیچر کے دن فجر کی نماز کے وقت احد میں حضور پہنچ گئے حضرت بلال سے فرمایا بلال ازان دو سب نے نماز پڑھی پھر اس کے بعد رکاشہ بن محسن اسدی رضی اللہ عنہ کو دیکھیں کیا ہوتا تھا اس زمانے میں جنگ کا طریقہ آج کل جنگوں کے طریقے کیا راکٹ گرا دیا میزائل گرا دیا بستی گا بستیاں ختم ہم نے سامنے کی لڑائی اصل وہ جو لڑائی ہوتی تھی اگر دشمن سے لڑنا ہے تو یہ سامنے کی لڑائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لشکر تیار کیا اس لشکر میں کیا ہوتا تھا ایک ہوتا تھا آگے کا حصہ ایک ہوتا تھا میمنہ کا حصہ سید جانب ایک ہوتا تھا میسرا کا حصہ لافٹ طرف ایک ہوتا تھا پیچھے کا حصہ اور ایک ہوتا تھا بالکل سینٹر میں جس کو جیسی ضرورت کہ ابھی آگے والے حصے کو آگے بھیجنا ہے تو وہ فوراں بڑھتا تھا پھر یہاں کا لشکر اس ٹولی کا آگے بھیجنا ہے تو یہ بڑھتا تھا جس سے ہی لگتا تھا تعداد چاہیے سات سو ہے لیکن پچاس پچاس کا اگر جتھا آئے گا تو یہ لگے گا ختم ہی نہیں ہو رہے ختم ہی نہیں ہو رہے تو یہ ایک حربہ ہوتا ہے جو جنگوں میں اختیار کیا جاتا ہے حضور نے دائیں جانب پر حضرت عکاشہ کو رکھا اور حضرت ابو سلمہ کو بائیں جانب رکھا حضرت ابو عبیدہ بن جرہ حضرت سعید بن ابی وقیس کو بالکل آگے کھڑا کیا فرنٹ پہلی صف میں اور حضرت مقداد بن عمر کو ساکہ پیچھے حصے کے اندر حضور نے ان کو رکھا اور صف بندی کے وقت حضور نے احد پہاڑ یہ مسلمانوں کے پیچھے کی طرف تھا یعنی پیٹ احد پہاڑ کی طرف ہو رہی تھی یہ ایسا تھا اسی جگہ پر یہ احد پہاڑ یہاں مسلمان ہے اور اسی جگہ پر ایک چھوٹا ساتھ در رہا ہے ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جس کو جبل رمات کہتے ہیں ایک چھوٹی سی پہاڑی وہاں آرام سے چڑھتے ہیں حجاج کرام بیٹھتے بھی ہیں وہاں پر آج کل اس پہاڑی کے اوپر یہ خطرہ تھا کہ اگر اس پہاڑی کو کھالی رکھی جاوے تو یہ کھالی حصے سے کہیں سے آنے کا خطرہ ہے لہذا اس پہاڑی کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس لوگوں کو تینات کر دیا کہا کچھ بھی مسئلہ ہو یا تو فتح ہو جاوے یا پرندے ہماری بوٹیوں کو نوچے آپ لوگوں کو یہ جگہ نہیں چھوڑنی ہے پچاس تیر اندازوں کو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کر دیا جنگ کی شروعات ہوتی ہے سب سے پہلے کفارِ قریش کی عورتیں آ رہی ہیں اور دف بجا رہی ہیں دھول بجا بجا کے ایسے اشعار پڑ رہی ہیں جس میں وہ یہ کہتی ہیں حضور کیوں ہمارے مارے گئے تھے نے اب آؤ تم کو پتا چلتا ہے ہم اپنے ایسے ایسے بہادروں کو لے کر آئے ہیں کہ جس کی وجہ سے تمہیں پتا چل جاوے گا یہ کہہ رہی تھی ہم آسمان کے تاروں کی بیٹیاں ہیں ہم کالینوں پر چلنے والیاں ہیں اگر تم بڑھ کر لڑوں گے تو ہم تم سے گلے ملیں گے اور پیچھے قدم ہٹایا تو ہم تم سے الگ ہو جائیں گے یعنی بہادری لڑنا ہے تو سامنے لڑو اگر تم بھاگ گئے تو ایسے پیٹ فیننے والوں سے ہم نہیں آتے لڑنے کے لئے یعنی اُبھارا جا رہا ہے اور زیادہ مشرقین کی صفوں میں سے سب سے پہلے ایک شخص نکلتا ہے ابو عامر اوسی اس کا نام ہے یہ کون شخص تھا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے یہ تھا مدینہ کا رہنے والا یہودی تھا راہب تھا لوگ اس کی عبادت کے چرچے کرتے تھے مدینہ کے اندر بہت عبادت گزار ہے لیکن حضور نے اس کا نام فاسق رکھا تھا کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ آئے اتنا زیادہ یہ جل بھن گیا حسد کی آگ میں کہ اس نے مدینہ چھوڑ کر مکہ میں جا کر قریشیوں کا ساتھ دینے لگا اور سب سے پہلے یہ آدمی نکلا اور نکل کر کیا کہتا ہے قبیلہ اوس والوں کو انساریوں کو مجھے جانتے ہو او انساریوں یعنی سب کو اپنی فیور میں لینے چاہتا ہے کہ میں تو تمہارا ہی آدمی ہوں اپنے ساتھ ہی میں رہتے تھے کہاں تم باہر والوں کی مدد کرنے کے لیے آگئے یعنی نعوذ باللہ حضور صحابہ کو تانہ دے رہا تھا یہ شخص انساری صحابہ نے فرمایا ہاں ہاں ہم تجھے جانتے ہیں تو فاسق شخص ہے اے فاسق ہم تجھے خوب جانتے ہیں اللہ تجھے زلیل کرے جب یہ لفظ کہا تو اس کو یہ امید نہیں تھی کہ یہ لوگ مجھے یہ کہیں گے یہ تل ملا گیا کہنے لگا ہائے افسوس میرے بعد میری قوم بالکل ہی بدل گئی پھر کفار قریش کی ایک ٹولی جو اس کے ساتھ تھی وہ مسلمانوں پر تیر برسا رہی تھی اس کے بعد جواب میں انسار نے بھی اس زور سے پتھر مارے کہ ابو عامر اور اس کے ساتھی میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے کفار کا جو جھنڈا تھا وہ اس کا جھنڈا لیے ہوئے تلحہ بن ابو تلحہ تھا وہ صف سے نکلا اور آ کر کہنے لگا کیوں مسلمانوں تم میں سے کوئی ہے کیا وہ مجھ کو دوزک میں پہنچا دے ہوئے یا وہ میرے ہاتھ سے جنت میں جانا چاہتا ہے تانہ دیکھئے اس کا کتنا زبردست تانہ ہے یعنی تم یہ کہتے ہو ہم مریں گے تو جہنم میں جائیں گے تو آؤ مجھے جہنم میں پہنچاؤ یا تمہیں اگر جنت میں جانا ہے تو آؤ میرے سامنے آؤ اس کا ایک گھمنڈ بھرا ہوا کلام حضرت علی شیرِ خدا ہے اصداللہ کہا ہاں میں ہو یہ سن کر فاتح خیبر نے اپنی تلوار ایک ہی وار میں اس کا سر فار دیا اور وہ زمین پر تڑپنے لگا میں قربان جاؤں اپنے صحابہ پر حضرت علی وہ اس کو پورا خدم نہیں کیا جیسے یہ گا تو حضرت علی چھوڑ کر آ گئے اس کو صحابہ نے بوسا کہ اس کا سر کیوں نہیں قلم کیا تو شیرِ خدا نے فرمایا کہ جب وہ زمین پر گیرا تو اس کی شرمگاہ حصہ اس کا ستر کا کھل گیا اور وہ مجھے قسم دینے لگا مجھ سے معافی مانگنے لگا لہذا اس حالت کو دیکھ کر مجھے شرم آ گئی اور میں اس کو چھوڑ کر آ گیا اسی حالت کے اندر یہ صحابہ تھے کہ این لڑائی میں بھی اپنی ذاتی چیز نہیں دیکھتے تھے اللہ کے لئے لڑنے والے تھے اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اس کے مقابلے کے لئے تلوار لے کر نکلتے ہیں اسی کے بھائی کے مقابلے کے لئے اور اس کے شانے پر ایسا بھرپور ہاتھ مارا کہ تلوار ریڈ کی ہڈی کو کارٹی ہوئی کمر تک پہنچ گئی اور اس کے بعد حضرت حمزہ کا یہ نعرہ تھا میں حاجیوں کو سہراب کرنے والے عبد المطلب کا بیٹا ہوں وہ جوش میں نعرہ لگایا جاتا ہے یہ وہ نعرہ لگایا اس کے بعد جنگ شروع ہو گئی یہاں سے مار وہاں سے مار یہ تمام ایک دوسرے کے اندر گز گئے حضر اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی حضر نے فرمایا کون اس کو لیتا ہے جو اس کے حق کو ادا کرے گا بہت سارے صحابہ اکرام حاضر ہوئے لیکن یہ شرف حضرت ابو دجانہ کے حق میں آیا اور حضرت ابو دجانہ فرمایا حضور میں اس کا حق ادا کر دوں گا اور پوچھا کہ اس کا حق کیا ہے تو فرمایا کہ اس سے کافروں کو قتل کرے یہاں تک کہ یہ ٹیلی ہو جائے حضرت ابو دجانہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس کو اس کے حق کے ساتھ لیتا ہوں اور پھر اس کے بعد اپنے سر کے اوپر ایک سرخ رنگ کا رمال بان کر بلکل اکڑتے اور اتراتے ہوئے میدان میں اندر گھز گئے دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے چلاتے ہوئے آگے بڑھے جا رہے تھے اور ایک دم ان کے سامنے ابو دجانہ کی بیوی ہندہ آ گئی حضرت ابو دجانہ نے ارادہ بھی کیا کہ اس کو مار دیا جائے لیکن حضور کا کلام یاد آ گیا کہ اس جنگ کے اندر عورتوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی پھر اس کے بعد حضرت ابو دجانہ کی طرح حضرت حمزہ بھی ہے حضرت علی بھی ہے یہ صفوں میں گس رہے اور مار دھال کی جنگ بلکل چل رہی ہے پھر وہ شخص وحشی وہ تلاش کرتا ہے اصل میں ہوا یہ تھا حضور نے اس کو بعد میں پوچھا جب یہ ایمان لے آئے حضرت وحشی کہ وحشی حمزہ حمزہ ببر شیر اسد اللہ و اسد رسول اللہ کا شیر تُو نے اس کو کیسے مار دیا حمزہ کو کس طریقے سے تُو نے مار دیا کہا میں جب نکلا تھا ہندہ نے مجھے الگ سے کہا تھا اور متعم بن عدی جو میرا آقا ہے اس نے بھی مجھے کہا تھا اگر تُو محمد اور یا علی یا اگر حمزہ ان تینوں میں سے کسی کو بھی اگر تُو مار دے گا تو تُو جو ہے آزاد ہو جائے گا میں حمزہ رضی اللہ عنہ کو مارنے کے بارے میں تو سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ کون ان کے پاس جائے گا ان کے تلوارے سے چلتی ہے ریڑ کی ہڈی تک تو پہنچ جاتی ہے اور حضور آپ تک پہنچنے کا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا آپ کے پاس صحابہ اتنے تھے میں تو نکلا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تلاش کرنے کے لئے کہ حضرت علی مجھے کہیں مل جاوے اور ان کو یہ نیزہ میں مار دو لیکن حضرت علی اتنے چوکنے طریقے پر لڑ رہے تھے کہ مارتے بھی جا رہے ان کی نگاہ بھی سب طرف گھوم رہی ہے تو وہ موقع نہیں ملا اتنے میں حضرت حمزہ کو دیا وہ آنڈھی کی طرح گسے جا رہے تھے توفان کی طرح اندر داخل ہو رہے تھے لہذا میں نے اضادہ کیا کہ بس ان کو تیر مارنا ان کو نیزہ مارنا ہے اور اسی موقع پر اس حضرت وحشی جو بعد میں جا کر مسلمان ہوئے ہیں نیزہ لیا اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی طرف فینکا اور اسی درمیان میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو چیرتے ہوئے نکل گیا یعنی اتنی خطرناک شہادت ہوئی حضرت حمزہ کی حضرت نے فرمایا اگر میرا طریقہ میری امت میں چلنے والا نہیں ہوتا تو میں اپنے چچا کی لاش کو ایسے ہی چھوڑ دیتا پرند اس کو نوچتے اس کو کھاتے کل قیامت کا دن ہوتا اور بلائے جاتا حمزہ کہا ہے تو پرندوں کے پیٹ میں سے نکل کر میرے چچا آتے اور میں اللہ کے دربار میں یہ کہتا کہ اللہ آپ کے دن کی خاطر میرے چچا کا یہ حال ہوا ہے لیکن دفن کیا کیا ہوا کان کاٹ دیا گیا ناک کاٹ دی گئی سینہ چیرا گیا کلیجہ اندر سے نکاکل ہندہ چبا رہی ہے یہ حضرت حمزہ کے ساتھ ہوا حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ ان کی بھی شہادت بڑے عجیب طریقے پر ہوتی ہے اور حضرت حنزلہ بھی مارے جاتے ہیں پھر اچھانک کیا ہوتا ہے میں نے جیسے ذکر کیا کہ یہاں پر جنگ پورے مسلمانوں کے پاسے میں آ گئی تھی بڑے بڑے لوگ مارے جا رہے ہیں یہاں پر مسلمانوں کے بھی دو تین شہید ہوئے ہیں لیکن ہوا یہ وہ جو پچاس تیر انداز جو کھڑے تھے ان لوگوں نے کہا کہ اب تو فتح ہو گئی ہے لہذا ان میں سے اکثروں نے اس جگہ کو چھوڑ دیا ابو سفیان میں نے کل گزشتہ بتایا تھا کتنے ذہین تھے اونٹ کی مینگنی توڑ کر پہچان لی کہ یہ مدینہ کے اونٹے اور لوگ نکلے انہوں نے فوراں اس جگہ کو خالی پایا کہ مسلمان یہ اتر گئے مالِ غنیمت میں ہیں اور یہ لوگ اس طریقے پر یہاں سے چلے گئے لہذا حضرت ابو سفیان نے جو فرنٹ میں کھڑے تھے اس کو چھوڑا اور جبلِ ابھی رومات کے یوں پیچھے سے اپنا درہ گھمایا اپنا لشکر لیا اور پیچھے سے آئے وہاں مشرقین ہیں بیچ میں مسلمان ہیں یہاں تیر انداز تھے کہ یہاں سے انٹر نہ ہو سکے لیکن پورا پیچھے سے گھما کہ جب لشکر تو مسلمان ایک چکی کے پاٹ کی طرح بیچ میں پیس گئے خبر ہی نہیں پڑ رہی تھی حتیٰ کہ اس جنگ کے اندر عجیب بات یہ ہوئی ہے بہت کچھ مسلمان تو خود مسلمانوں کی تلواروں سے مارے گئے حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میرے والد جو مسلمان تھے میں چیخ رہا تھا میرے اببہ ہے یمان ہے میرے اببہ ہے یمان ہے لیکن ہوش ہی نہیں تھا اور وہ مسلمانوں کی تلواروں سے مارے گئے اور اسی درمیان میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے یہ حملہ کیا تھا حضرت عبوی صفیان نے حضرت خالد بن ولید نے یہ حملہ کیا تھا جو لشکر لے کر جو آئے تھے وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے زائد اسی بات ہے سیف اللہ جو بنے ہیں وہ ایسے ہی تھوڑی بنے پھر اس کے بعد اس درمیان میں جو سب سے بری خبر جو فیلی ہے اور سب سے زیادہ مسلمانوں کے لئے جو علم کا باعث ہوا ہے حضرت مصعب بن عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوتی ہے اور حضرت مصعب بن عمر رضی اللہ عنہ کو ایک ہاتھ کاتا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا وہ گر گیا دوسرے ہاتھ ملیا وہ ہاتھ سینے سے یوں پکڑ لیا جھنڈے کو حضرت مصعب بن عمر رضی اللہ عنہ نے خیر ان کی شہادت ہوتی ہے اور حضرت مصعب بن عمر شکل و شباحت میں حضور جیسے دیکھتے ہیں کسی نے یہ خبر فیلا دی کہ نعوذ باللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے حضور نہیں رہے اب ہمارے درمیان میں لہذا یہ خبر کا سننا تھا کہ زیاد بن سکن یہ پانچ انساریوں کو ساتھ لے کر آگے بڑھے اور ہر ایک لڑتے ہوئے اپنی جان کو فدا کر دی کہ کہا کہ جب حضور نہیں رہے تو ہمیں زندہ رہے کر کیا کرنا ہے پھر وہ اندر گز گئے اور داخل ہو گئے اور پھر اس کے بعد مسلمان تین گروہوں میں بڑھ گئے کوئی کہتا ہے کہ اب لڑ کر مر جاؤ کوئی مدینہ واپس چلا گیا کوئی خاموشی کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے حضرت علیہ شیر خدا تلوار چلاتے ہوئے دشمنوں کی صفوں میں درہم برہم گرتے چلے جا رہے ہر طرف دیکھ رہے ہیں حضور کہاں ہیں حضور کہاں ہیں حضور نظر نہیں آتے ہیں اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کے چچا حضرت انس بن نظر یہ بھی لڑتے لڑتے میدان جنگ سے کچھ آگے نکل پڑے وہاں جا کر دیکھا تو کن مسلمان مایوس ہو کر ہتھیار ڈال کر فینک کر بیٹھے ہوئے کہا بھئی یہاں کیوں بیٹھے ہو حضرت انس پوچھتے ہیں تو جواب دیا اب ہم لڑ کر کیا کرے وہ تو شہید ہو گئے جن کے لیے ہم لڑ رہے تھے حضرت انس نے فرمایا اگر واقعی رسول خدا شہید ہو چکے تو پھر ہمیں بھی زندہ رہ کر کیا کرنا ہے یہ سب گئے اور لڑتے لڑتے انہوں نے اپنی جان قربان کر دی اسی طرح حضرت سابد بن دہدہ نے مایوس ہو جانے والے انساریوں سے فرمایا انسار اگل بالفرض مال لوگر حضور شہید بھی ہو گئے تو کیا تم حمت ہار جاؤں گے تمہارا اللہ تو زندہ ہے لہذا یہ لوگ بھی چلے جنگ جاری تھی اور جانی ساران اسلام جو جہاں تھے وہی لڑائی میں مصروف تھے مگر سب کی نگاہیں بے قراری کے ساتھ جمال نبوت کو اور حضور کو تلاش کر رہی تھی مایوسی کا ایک عالم بڑھتا جا رہا تھا اتنے میں سب سے پہلے وہ صحابی جنہوں نے حضور کو دیکھا وہ حضرت قعب بن مالک رضی اللہ عنہ اتنے خوش ہو گئے انہوں نے پہچان کر فرمایا مسلمانوں ادھر آجاؤ ہمارے نبی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تو ادھر ہیں سارے کے سارے مسلمان اس طرف چلے گئے یہ آواز وہاں بھی پہنچ گئی ان لوگوں نے بہت کوشش تے مشرقین نے کہ کسی طریقے پہ وہ ایک ساتھ ان پر حملہ کر کے نعوذ باللہ حضور کو شہید کر دے مگر قربان جائے حضرت عمر بن جموع ہے اور اس کے علاوہ اور بہت سارے جان نساروں نے چاروں طرف سے حضور کو اتنا زبردست گھیر لیا اور کور کر لیا کسی بھی طرف سے ان کے حملے کو اندر داخل ہونے نہیں دیا خیر اسی پس و پیش کے عالم میں ہوتے ہوتے کچھ وقت گزرا اور یہ جو جنگ ہوتی ہیں وہ ٹھہرتی ہے اور ٹھنڈی پڑتی ہے اور پھر اس کے بعد شام ہوتے ہوتے سب رخصت ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کرام کو تلاش کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو ستیر کے قریب صحابہ کرام اس غزوے کے اندر غزوے احد کے اندر شہید ہوتے ہیں اور حضرت عمر بن جمعو کا تو ایسا واقعہ ہوا پیر سے لنگڑے تھے ایک پیر نہیں تھا اپنے بیٹے کے کندے پر ہاتھ رکھے جنگ میں آئے حضور نے فرمایا حضور سے کہنے لگے حضور میں ایسے ہی جنت میں جانا چاہتا ہوں اور بس میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ مجھے گھر و آپس نہ پہنچاوے جب پہنچ گئے میدان میں شہید ہو گئے یہ اور ان کے بیٹے دونوں ان کی بیوی لاش لینے کے لئے آئی تو وہ اونٹ پر ڈال کر مدینہ کی طرف بقی کی طرف لے جاری وہ لاش چلی نہیں رہی ہے وہ لاش آگے نہیں بڑھ رہی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دراصل یہ وہ خس نصیب صحابی ہے جنہوں نے یہ دعا فرمائی تھی لہذا ان کا اونٹ نہیں بڑھے گا ان کو اسی جگہ پر دفن کر دیا جاوے خیر عزیز بزرگو یہ غزوہ احد کا معارکہ تھا اور اس جنگ کے اندر مسلمانوں نے اتنے سارے اپنے جانی ساروں کو کھویا تھا کفار اور مشرقین کی طرف سے بھی اچھی خاصی تعداد ماری گئی تھی اسی کے بعد انہوں نے یہ کہا تھا ایک جگہ جب جمع ہو گئے ان کو بہت آگے جانے کے بعد لائٹ ہوا کہ ہم واپس کیوں آ گئے لیکن اللہ نے ان کو بھلا دیا تھا کہا کہ چلو پھر حملہ کرتے لیکن اب سب مسلمان سنبھل چکے تھے تو آ کر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے بات کرتے کہ دیکھا یہ اب بدر کا بدلہ ہو گیا تو حضور نے حضرت عمر کو فرما عمر ان کو جواب دو ہمارے جو شہید ہیں وہ جنت میں ہیں اور تمہارے جو قتیل ہیں جو مقتول ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے جہنم کے اندر ہیں پھر اس کے بعد شام ہوتے ہوتے یہ جنگ ختم ہوتی ہے انشاءاللہ باقی آئندہ ذکر کریں گے وآخر دعوانا الحمدللہ یارب العالمین یارب العالمین